نمسکر دوستو میرے پامیسٹی چینل میں آپ لوگ آس سواگت ہے اور آج ہم لوگ جس پام کی انیلیسس کریں گے یہ ایک فیمیل کی پام ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے ان کی ایج ہے تھرٹی تھری کے قڑیب تھرٹی ٹو این ہاپ اور تھرٹی تھری کے قڑیب بہت ہی قڑیب چل رہی ہے تو ہم لوگ تھرٹی تھری پکر کے ہی ان کی انیلیسس کریں گے ان کے جو سوال ہے ان کے فیچر کے بارے میں ان کے کیڈیئر میں جوب ہو سکتی ہے کہ نہیں اور آگے چل کے ان لوگوں کا فائننشل کنڈیشن کیسی رہے گی ابھی شاید فائننشل کچھ ڈیفکلٹیز ہے وہ کب تک سودھ رہیں گے ان کے سوال تھا کہ میری فائننشل پولوں کب تک جائے گی تو ہم لوگ پہلے اوبرال پام کو دیکھ لیتے ہیں ان میں کیا کریکٹریٹیز ہیں ان میں کیا خوبیا ہے تو ہم لوگ بعد میں چل کے جب ڈیٹیل میں انیلیسس کریں گے ان کے کیڈیئر کے بارے میں ہم لوگ ایک بلکل کلیئر پیچر دیکھنے کو ملے گا تو اس پام کو اگر ہم لوگ اوبرال دیکھیں گے تو پام ہمیں بہت بڑی سائز کی دیکھنے کو مل رہی ہے بہت ہی بڑی سائز کی پام ہے لیڈی کے حساب سے یہ پام بہت بڑا ہے تو ایسے لوگ کیسے ہوتے بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں اور ساتھ میں پام سکوئر شپ کی بھی ہے تو فیزیکل محنت تو ان میں کٹ کٹ کے بڑی ہوئی ہے یہ ابھی پیزنٹ میں ہاؤز وائف ہے تو گھر کے سارے کام سارے کام خود اکلے کرنے کے باوجود بھی ان میں تھکا بٹ نہیں آئے گی اس کے بعد بھی اگر کچھ اور کام ہو تو وہ بھی یہ کر سکتی ہے اتنی زیادہ ان میں فیزیکل انرجی رہتی ہے کام کرنے کے لیے تھم کیوں اور دھیان دیں گے ہم لوگ تھم کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو تھم ہم لوگوں میں یہ دکھے گا کہ لوجک اور ویل پاور میں لوجک پاتھ ہم لوگ کو کمزور دیکھنے کو مل رہی ہے پتلی ہے چھوٹی ہے اور ویل پاور جو ہے کافی سٹرانگ اور بڑی ہے تو جب بھی ویل پاور بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے تو ایگزیکوشن کی ایبیلیٹی آپ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایگزیکوشن ان دا سینس اس طریقے سے سمجھئے کہ آپ خود پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے لیکن کہ اگر کوئی دوسرا پلاننگ کر کے دے تو آپ بہت بڑیہ طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ آفیس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے کوئی آفیسر ہے اور انہوں نے کوئی پلان بنا کے دیا ہے کہ آپ یہ ایگزیکوٹ کر دو تب بہتین طریقے سے اسے ایگزیکوٹ کر پائیں گے لیکن اتنی بڑی ہے طریقے سے اس کام کو پلانگنگ نہیں کر پائیں گے تو یہ سب چیز ہم لوگ ابھی نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کر کے رکھتے ہیں جب ہم لوگ ان کی کیڑی آر کے بارے میں ڈیٹیل انیلیسز کریں گے تب ہم لوگ کو یہ سارے پوائنٹس کام میں آئے گی چلتے ہیں ہم لوگ فنگرز کی اور سارے کے سارے فنگرز کو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو دیکھے گا یہ سارے فنگر پیچھے کی طرف مر رہی ہے اور بہت ہی کمفورٹبلی مر رہی ہے ہاتھ انہوں نے نارمل طریقے سے رکھا ہوا ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے فنگر تھم بولی ہے انڈیکس میڈل رینگ لیٹل سارے کے سارے فنگر پیچھے کی طرف بھی ایزلی مر رہی ہے مطلب یہ پام جو ہے پیچھے کی طرف مرتی ہے بہت ہی آسانی سے تو یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایک ایجسٹیبل نیچر ایسے لوگوں پانی کی طرح ہوتی ہے جہاں پہ بھی آپ لوگ دیں گے وہی پہ یہ ڈھل جائے گی یہ ریزیسٹ بلکل بھی نہیں کرتی ہے کسی بھی چیز کا دوسری ان لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو نیچر ہوتی ہو بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے ایسے لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جن لوگوں کی پام اتنی سافٹ ہو اور پیچھے بہت آسانی سے چلی جائے تو ایسے لوگ کافی انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں ماؤنٹ کی انیلیجنٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ماؤنٹ میں کیا ہے خوبیہ تو ماؤنٹ کے اگر ہم لوگ بات کریں گے تو اپر ماؤنٹ کی سارے کے سارے ماؤنٹ کافی سٹرون ہیں کیوں کیونکہ یہ جو ماؤنٹ کی جگہ ہے کافی بڑی ہے تو یہاں سے تو ہم لوگوں کو کلیر دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے مام کی کنڈیشن کیسی بھی ہو آپ کی فائنینشیل دکت تو بہت زیادہ نہیں ہے پہلی بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے آگے بھی نہیں رہے گا فائنینشیل اوڑی جیسے کہتے ہیں اس طریقے کا کنڈیشن کبھی بھی آپ نے زندگی میں فیس نہیں کیا ہے ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں اور آگے بھی نہیں کریں گے چاہے آپ کتنی بھی بولے کہ میں فائنینشیل پولمنٹ سے کب اوہر جاؤں اتنی زیادہ فائنینشیل ڈیفکلٹیز آپ کی نہیں ہے ہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ فیچر میں کتنی زیادہ سکسس مل سکتی ہے اور زیادہ لیکن فائنینشیل اوڑی والی کنڈیشن آپ کی پام میں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے مرکری ماؤنٹ کو دیکھیں گے کافی سٹرونگ مرکری ہے اور مرکری کی ایک چھوٹی سی لائن لائف لائن سے اٹھ رہی ہے اور کہی پہ پہنچ نہیں رہی ہے اٹھتے ہی ہے ختم بھی ہو رہی ہے تو لیمیٹیٹ رہے گی آپ کی مرکری بڑی ہونے کے باوجود بھی کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں کوئی بہت بڑی سٹرونگ سائن انڈیکیشن نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہلکی پل کی کھڑی لائن ہے جو بہت زیادہ کوئی پوزیٹیو ریزن دے نہیں پائی تو آپ کے لئے بزنس تو بہت بڑی کچھ نہیں رہے گا اور ایسا بھی کام میں آپ کو سیکسس نہیں ملے گا جس کام میں آپ کو بہت زیادہ انالیسیس کی ضرورت ہو بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت ہو ٹھیک ہے اس طریقے کا کام میں بھی آپ کو بہت زیادہ سیکسس نہیں ملے گا آپ کو کس طریقے کا کام کاج میں سیکسس ملے گا ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسری ماؤنٹ سے سن ماؤنٹ کو دیکھیں گے سن کی لائن آپ کی کافی سٹرونگ ہے اور یہ ہارٹ لائن کو کڑی کڑی تج بھی کر رہی ہے اور کڑ بھی رہی ہے تو اس طریقے کا سن لائن بھی کافی سٹرونگ ہوتی ہے دو دو سن لائن ہیں اس طریقے سے جا رہی ہے تو ایسے سٹرونگ سن لائن اگر پاہم میں ہو تو آپ کو ریسپیکٹ کافی ملتی ہے گھر سے ہو باہر سے ہو کہی سے بھی ہو اگر آپ کہی پہ کام کرتے ہیں تو اس آفیس سے بھی آپ کو کافی ریسپیکٹ ملے گا تو آپ کافی ریسپیکٹ فل پرسن ہیں سبھی آپ کو پیار یا ریسپیکٹ سن مان ضرور کرتے ہیں وہ ایک چیز ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے خود کی زمین جائدات کی حالت بھی سیچوئیشن بھی آپ کے پاہم میں کافی سٹرونگ ہے بہت بڑی ہے کہ سکوئر شپ بن رہی ہے اس کے بیچ میں بھی ہمیں ٹرینگل دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں سے بھی اس طریقے سے بھی بہت ساری ملٹیپل ٹرینگل آپ کے سن ماؤنٹ کے انڈر میں اور سٹن ماؤنٹ کے انڈر میں بن رہی ہے تو یہ کیا بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ایسٹ ہوں گے ان میں سے کچھ ایسٹ کافی بڑے بھی ہوں گے چاہے وہ آپ کے پتی بناے آپ کے پتا جی سے ملے آپ خود بناے کسی بھی طریقے سے ہو لیکن آپ کے پاس ملٹیپل ایسٹ ضرور ہوں گے فکسٹ ایسٹ جسے زمین جائدات گھروار یہ سب کہتے ہیں فلٹ یہ سب کچھ آپ کے پاس ایک سے زیادہ عدیق ضرور ہوں گے چلتے ہیں ہم لوگ کب ہوں گے ہم لوگ لائف لینڈ کی جب انالیسیس کریں گے تب ہم لوگ کو پتا چلے گا بہت سارے بقت آئے گا جہاں پہ آپ کے ضرور ہو سکتی ہے سٹن ماند دبی ہونی چاہیے دبی ہے کھڑی لائن بھی دیکھ رہی ہے جسے ہم لوگ دھنڈے کا کہتے ہیں وہ لائن بھی آپ کے پام میں ہے اسے کروس سائن مت سمجھے گا یہ دھنڈے کا دو ہے تو یہ بھی اچھی لیکی سائن ہے ایسے لوگوں کی دھنکی کمی نہیں ہوتی ہے دھنکی کمی اس کی ایک انڈکیشن ہمیں کوئی پامی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے شکر بلائے بھی ہے چھوٹی سی تو آٹھ کے پتی تھوڑی آپ کی انٹریسٹ رہنا چاہیے کسی بھی طریقے کا آٹھ کے پتی اور یہ پیسے کے معاملے میں بھی کافی فروٹفول ہوتی ہے ایسے لوگ تھوڑے بہت پیسے والے ضرور بنتے ہیں شکر بلائے کے کارن جوپیٹر کی دھیان دیں گے جوپیٹر مانٹ میں جوپیٹر مانٹ بھی کافی بڑی ہے کافی بڑی ہے تو یہ تو پہلی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایسی انسان کھانا اچھی بناتی ہے اگر ہو لیڈی ہو تو کھانا اچھا مناتے ہیں لیکن سسروال والوں سے تھوڑی بہت ان لوگوں کی ملتی نہیں ہے سسروال والوں سے کچھ نہ کچھ ریلٹیپ کے ساتھ آپ کے تھوڑی بہت منموتہ و ضرور رہتی ہے یہ کریکٹریٹیز ہے اور کیا چیز ہے یہاں پہ سلمان رنگ بھی ہے تو جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے آپ کافی نشٹہ کے شاتھ کرتے ہیں چاہے وہ گھر کے کام ہو باہر کے کام ہو کوئی بھی کام آپ جو بھی کام کرتے ہو اس میں آپ کی نشٹہ بہت اچھی رہتی ہے لائف لائن سے ایک ایسنڈنگ لائن نکل رہی ہے جسے ایمبیشن لائن بھی کہتے ہیں ایمبیشن لائن ہے پام میں ایمبیشن آپ کے ہے اچھی خاصی ہے اسے پورا کر پائیں گے کہ نہیں وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے چلتے ہیں ہم لوگ ابھی دیکھیں گے ماؤنٹ جو اب کی مارس ماؤنٹ ہے اگریسی مارس ڈیفنسی مارس دونوں ہی ماؤنٹ سٹرونگ دیکھنے کو مل رہی ہے اور بڑی پام بھی ہے چوڑی پام بھی ہے اور یہاں پہ یہ دو ماؤنٹ سٹرونگ ہونے کے قارن آپ میں فیزیکل ایک تو پاور زیادہ رہے گی ایمون پاور اچھی رہے گی اور لائف کی انرجی جو چاہیے ہم لوگوں کی زندگی میں وہ بھی کافی اچھی رہے گی اور دوسری یہ دونوں مارس ماؤنٹ سٹرونگ ہونے کے قارن آپ میں بہت اچھی لینڈ پاپرٹی سے جڑی ہوئی کام کاج میں بھی آپ کو اچھی خاصی سیکسس بھی ملے گی خود کی بھی بنا پائیں گے اور اسے اگر آگے چل کے ریسیل بھی کرتے ہیں خرید فرد بھی کرتے ہیں تو ابھی اس میں آپ کو کافی اچھا منافع ہوتا ہوا دیکھے گا تو جب بھی اس طریقے کا چانس زندگی میں ملے اس کو ضرور کریے گا سیٹن ماؤنٹ کو اے ساری وینس ماؤنٹ کو دیکھیں گے ٹھیک ٹھیک ہے وینس ماؤنٹ لیکزری لائن بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ لیکزری تو نہیں دیکھ رہی ہے کھڑی لائن بھی بہت سٹرونگ کچھ نہیں ہے تو جیسی سب سے اگر کیڑیئر کے لئے آپ محنت کریں گے اسی سب سب کو ابھی ریزار ملتا ہوا نہیں دیکھے گا چلتے ہیں آپ کی مون ماؤنٹ کی اور مون ماؤنٹ میں ایک کروس سائن ہے تو پانی سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہونے کا آپ کا خطرہ رہے گا پانی سے ریلیٹڈ ڈیزیز بہت سارے ڈیزیز پانی سے کولڈ فلو سے لے کے یہ ہو سکتی ہے آپ کا بلڈ شگر بھی آ سکتی ہے تو جتنی بھی چیز ہم لوگوں کی پانی کی انبیلنس کے قارن یا پانی کی پیورٹی کے قارن ہو سکتی ہے وہ سارے ڈیزیز آپ کے ہونے کا خطرہ رہے گا اگر آپ سویمنگ نہیں جانتے ہیں تو میں ریکوست کروں گا کبھی بھی آپ ڈیپ پونڈ یا سی میں نہ جائے اندر نہ جائے ٹھیک ہے چلتے ہیں ابھی آپ کی مین لائن کی اوپر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں ہارٹ لائن کیا کہہ رہی ہے آپ کی کافی اچھی ہارٹ لائن ہے تینوں کی تینوں مین لائن پہلی تو تینوں کی تینوں مین لائن آپ کی کافی سٹرونگ ہے یہ ایک اچھے انسان کی انڈیکشن کراتی ہے جن کے فائننشیل اور کیڑیر اور ساری زندگی ٹوٹل جو زندگی ہے کافی اچھے اور سکون بڑی رہتی ہے ہارٹ لائن کی سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے انڈنگ پوائنٹ دیکھیں گے تو یہ کافی لمبی نہیں ہے اور سیٹن اور جوپیٹر کے بیچ میں آکے ختم ہو رہی ہے تو ایسے لوگ دوسروں کے معاملے میں زیادہ پڑتے نہیں ہیں خود کو ہی لے کے رکھتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کے اگر انٹرفیر کرتے ہیں ان کے کام میں یا ان کے زندگی میں اسے یہ لوگ سہ بھی نہیں پاتے ہیں ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ ہی میں کسی کا نقصان کروں گا اگر کوئی ہم مجھے نقصان کرنے کی میری نقصان کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے چھوڑوں گا بھی نہیں اس طریقے کا منٹیلیٹی رہتی ہے کافی اچھی منٹیلیٹی رہتی ہے ان لوگوں میں لیکن ایک لائن ڈسٹرپٹ ہے اس پام میں وہ کیا چیز ہے پام کی میڈل کے حصے اگر میں کر دوں تو یہاں سے ایک لائن ڈروپ ہوکے آپ کی یہ لائن یہی سے نکل رہی ہے میں دوسری پکچر سے بھی آپ کو کلیرلی دکھا دیتا ہوں اسی پکچر میں یہاں سے بھی ہم لوگوں دیکھنے کو ملے گا جب میں سپریٹ کر رہا ہوں دیکھیں ہارٹ لائن سے وہ لائن فال ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس پکچر کو بھی ہم لوگوں جب سپریٹ کریں گے تو ہم لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی الگ یا دوسرا لائن نہیں ہے یہ لائن ہے جو ہارٹ لائن سے نکل رہی ہے اور مائن لائن کو کٹ کے بھی نیچے جا رہی ہے تو یہ کیا بتا رہی ہے یہ ریلیشنشپ میں ڈسٹریوینس کی انڈیکیشن کم بتا رہی ہے لیکن آپ کی پتی کی صحت کی خرابی ہونے کا انڈیکیشن زیادہ دکھا رہی ہے اور اسے کنفرم کر رہی ہے لپٹ پام بھی لپٹ پام میں بھی جب بھی ہم لوگ دونوں ہی سائن دیکھتے ہیں تو وہ ہونے کا چانس زیادہ رہتی ہے دیکھیں یہاں سے بھی میڈل کے بعد سن ماؤنٹ کے نیچے سے ایک لائن آ کے آپ کی مائن لائن کو کٹ کے نیچے جا رہی ہے یہ لائن بھی ہارٹ لائن سے ہی آ رہی ہے کوئی یہ دوسری الگ لائن نہیں ہے تو آپ کو ہمیشہ آپ کے پتی کی طبیعت کے اوپر زیادہ دھیان دے کے رکھنا ہے کبھی بھی چھوٹی موٹی بھی پولم آ جائے تو اسے ڈاکٹر سے سلامہ سپرہ کڑھ کے ضرور رکھئے گا مائن لائن کی بات کریں گے آپ کی مائن لائن کافی لمبی ہے تو لمبی مائن لائن آپ کے پام میں ہے جب بھی لمبی مائن لائن ہو جائے اور ایسا لوگ کیڈیئر کو چوز کرنا چاہے دن کے لئے پارمننٹ کام ہی اچھی رہتی ہے اور پارمننٹ کام ہی ہو پاتی ہے تو پارمننٹ کام کیا ہوتی ہے ایک ہی کام آتی ہے بہت ہی سامنے ایک ہی بار نام آتی ہے جو ہے گورنمنٹ جوب ٹھیک ہے تو آپ کے لئے گورنمنٹ جوب ایک دم فٹ رہے گا کیونکہ آپ پارمننٹ کام کریں گے لمبے سمیتہ ایک ہی جگہ پہ اگر کام کرنا ہے تو اس کے لئے گورنمنٹ جوب بھی سب سے بڑی آئے تو گورنمنٹ جوب کے لئے کوشش کریے کچھ ہارڈن سول کوشش کیجئے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ کوشش نہیں کی نہیں تو آپ کا پہلے ہی جوب مل جاتی ہے اس کی ہم لوگ فیت لائن کے جب بات کریں گے تب کریں گے تو تھوڑی زیادہ کوشش کرنے سے ہی ملے گا چاہے پارمنٹ میں کتنی بھی بڑیہ کنڈیشن ہونا اگر آپ زیادہ اور گہرا کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو ملنے میں دکت آئی گی کیونکہ بہت زیادہ بڑا کمپیٹیشن ہے انڈیا میں جوب پانے کے لئے گورنمنٹ جوب کے لئے بہت زیادہ کمپیٹیشن رہتی ہے آپ سے بھی بہت بڑیہ بڑیہ پام کے کنڈیشن کے ساتھ ساتھ لوگ جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو ان سب کو پہلے مل جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا ہے اگر جوب پانی ہے تو آپ کو گورنمنٹ جوب ضرور مل جائے گی ٹھیک ہے تو مائل لائن لمبی ہونے کے کارے پارمانے جوب ہوگی کس طریقے کا پہلے ہی ہم لوگ پتہ کر چکے تھے کہ آپ کے پام بڑی ہے تو آپ کی فیزیکل لیور دینے کی طاقت زیادہ رہے گی اور آپ کی تھم میں ہم لوگ کو اویل پاور زیادہ سٹرانگ دیکھ رہے تھے جو کہ ایگزیکشن کے کام میں مدد کرتی ہے تو آپ کے لئے کلیڈیکل جوب سب سے بڑیہ رہے گی جس کو آپ ایزیلی سب سے بڑیہ طریقے سے کریک کر پائیں گے اس کو آپ بہت جلدی سے کریک کر پائیں گے اگر وہ کلیڈیکل لیول کے جوب ہو اور ایسے پوسٹ زیادہ ہی انڈیا میں ملتی ہے کلیڈیکل جو جوب ہوتی وہ ہی زیادہ نکلتی ہے تو کلیڈیکل جوب کے لئے ہی آپ کو اپلائی کرنا ہے اسی طریقے کا جوب ملنے کا آپ کے چانسز آپ کے پام میں سب سے زیادہ اور بڑیہ ہے دوسر طریقے کا جوب کے لئے آپ پیپریشن لیجیے اور جوب کے کوشش کیجئے تو آپ کو جوب ضرور مل جائے گی ابھی بات کریں گے آپ کی لائف لین کی لائف لین کی جو پیٹنیں اچھی ہیں راؤنڈ شیپ میں چل رہی ہے لائن میں میجر کوئی بھی ڈسٹرمنس نہیں ہے ہلکی پل کی جو راہو ریکھا آ رہی ہے لائن کو ٹچ کر رہی ہے ہلکی سی یہ آپ کو بہت کوئی خراب یا ہانی نہیں کر پائی ہاں بیچ بیچ میں قریب قریب آپ کی جو یہ ایج پریاد رہے گی یہ شروع ہوئی آد ہوئی آپ کی بائیس تیس کی ایج سے قریب قریب آپ کی تھرٹی فائب تک چھوٹی موٹی دکت صحت میں یا فائنانشلی میں رہ سکتی ہے کیونکہ راہو لائن آ رہی ہے اور بائیس پچیس کے قریب وہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی اس طریقے کا جاپ کی فارمیشن بھی بنتا ہوا دیکھنے کو مل رہی تھی جو بیچ چکی ہے تھوڑی ڈیفیکلٹیس تھی آپ کی لائف میں جو بھی بیچ چکی ہلکی پول کی کچھ ہے جو یہ ٹچ کرنے کے کوشش کر رہی کٹ کرنے کے کوشش کر رہی یہ تھوڑی بہت رسیمز دے گی ایسا سائن ہمیں آپ کی لیپٹ پام میں بھی کافی بنتا ہوا دیکھنے کو مل رہی ہے جو کنفرم کر رہی ہے کہ ہاں آپ کی تھوڑی بہت دکت تو 35 years age تک رہے گی چاہے وہ آپ کے صحت کے لیے ہو یا آپ کی financially ہو لیکن آپ کی لائف لائن میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو کافی ascending lines ہے دیکھئے یہاں پہ ہے اگر ہم لوگ گہرائی سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گئے image کے quality اتنی بڑیا نہیں ہے اس لئے آ نہیں پائی تو اس طریقے سے ascending line ہے جو ہم لوگوں نے دوسری ایک picture میں clear کر کے draw کر کے رکھا ہوا ایک منت دیجئے تو یہ جو ہے میں نے draw کر کے رکھا ہے ابھی اس age کو آپ لوگ زیادہ دھیان سے سمجھئے ایک تو تین سے زیادہ اگر ascending line ہو lifeline میں اس بات کو دھیان میں رکھئے اگر تین سے زیادہ ascending line پام میں ہو lifeline کے اوپر تو ایسے لوگ کافی fortunate ہوتے ہیں اور زندگی میں اکثر ان کو بہت بڑی موقع ملتا ہے اوپر success ملنے کے لئے ایک بھی موقع لائن ہے اس کی age اگر ہم لوگ calculate کرے تو یہ قریب قریب آئے گی آپ کی 31 کے قریب یہ آئے گی قریب قریب آپ کی 34 35 کے قریب یہ آجائے 42 کے قریب یہ آجائے 55 کے قریب اور یہ قریب آئے 60 کے قریب تو یہ جو age period ہے آپ کے جو جو age کا گھر بن سکتا ہے پیسے husband ہی دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتی لیکن گھر ان کا ہی بنتی ہے تو شاید پیسے آپ کے پتی کا ہو لیکن اس time period میں آپ زمین گھر ہونے کا چانس بہت زیادہ رہتی ہے اس time کے age period میں آپ کو بہت اچھی طریقے کا job بھی ضرور مل سکتی ہے اگر آپ کوشش کرتے ہیں اگر آپ کوشش نہیں کرتے ہیں تو اس age period میں آپ کے پتی کا جو انکم کرتے ہیں گھر کے لیے ان کے career میں اچھی success ملنے چانس رہتی ہے اور 3 سے زیادہ ascending line ہے تو overall جو آپ کی life ہو گی کافی smooth رہے گی وہاں پہ آپ کو اچھی خاصی success بھی دن بہ دن ضرور ملتا ہوا دکھے گا financial difficulties کوئی آپ کی زندگی میں آئے گی نہیں بہت زیادہ کچھ جو ہم یہاں سے دیکھنے کو مل رہی ہے چلتے ہیں بات کریں گے آپ کی fate line کی آپ کی fate line لمبی fate line ملنا بہت کم ہاتھوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ supporting line بھی ہے بی جی پہ تو اتنی بڑی ہے اگر line ہو تو اس کی positive result بہت اچھی ملے گی بہت اچھی ملے گی اگر آپ کوئی job کرتے ہیں اور job مل جاتی ہے تو job continue lifelong کی طرف ہی جائے گی کافی strong fate line ہے لیکن اس fate line کی شروعات میں جب آپ کی age تھی 26 27 کے قریب اس time period میں کچھ difficulties آئی تھی کیونکہ وہاں پہ ایک straight cut تھا اس کے بعد fate line اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو 132 کے قریب جہاں پہ یہ ascending line بھی تھی وہاں سے یہ fate line کافی ہلکی تھی تو یہ portion آپ کے ٹھک تھا بہت اچھا نہیں تھا جو بیٹ چکی ہے لیکن اب جہاں سے آپ کی age 32 31 half 32 اس age period میں جب سے آپ آئے ہیں وہاں سے ہمیں fate line کافی strong دیکھنے کو مل رہی ہے اگر اس age میں محنت کرتے تو اس time period میں آپ کو government job ضرور مل سکتی تھی آگے بھی fate line میں کوئی disturbance نہیں ہے اور یہ fate line کافی smooth اور آگے بڑھ رہی ہے ایک ہی طریقے کا ہے یہاں پہ کوئی بھی کم یا زیادہ نہیں ہے تو exactly age بتا پانا مشکل ہے تو یہ fate line کافی strong ہے اور یہ سے قریب قریب 31 32 سے لے پوری زندگی آپ کی fate لائن کافی اچھی رہے گی اور جب بھی اس طریقے کا fate لائن دیکھ نے کو ملے کہ کافی لمبی fate لائن ہو تو ایسے لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی ایک دم آخر میں چل کے بہت کچھ جمع کر پاتے ہیں اور ایسے لوگ کافی دھنمان بھی ہوتے آپ پر مونٹ کی جگہ بھی آپ کی کافی سٹراؤنگ ہے تو آپ کافی دھنمان بھی ہوں گے ملٹیپل ایسٹ کا انڈکیشن آپ کے پام میں کافی سٹراؤنگ ہیں پہلے بھی ہم لوگ بتا چکا ہوں تو سارے کے سارے مجھے پوزیٹیو ہی ملی نیگٹیب کچھ زیادہ نہیں ملی ہاں نیگٹیب کچھ ہے جو اگر میں فیت لائن کو سٹریس کرو تو پیزنٹ ایج کے کٹ ہے اس کے بعد اور ایک ہلکی کٹ 37 اور یہ 40 کے کڑی یہ جو ایج پیزنٹ رہے گی یہاں پہ کچھ خرچہ نقصان کیڑیئر اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ پتی کی کچھ اپ ڈاؤن یہ سارے ایج میں آپ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس سے اوبر بھی جائیں گے فیت لائن کافی سٹرونگ ہیں آگے چل کے فیت لائن کے ساتھ سپورٹ لائن بھی دور سے جا رہی ہے لیکن پھر بھی سپورٹ لائن ہے تو یہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گی آپ کو کچھ آن ایکسپیکٹیڈ گین بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں سے لائن نکل گیا سیٹرن مون کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ لائن اگر آگے چل کے سیٹرن مون کی طرف یہاں تک چلی آتی ہے تو آپ کو لوٹری کی طرح جو آن ایکسپیکٹیڈ انکم ہوتی ہے تو یہ ہے آپ کی پام کی انیلائیس اگر جوب کرنی ہے جوب ملنی ہے تو دو سال تک اور اور یہاں سے لے آگے چل سیکسی ملے گا بہت زیادہ پولم مجھے دکھنی رہی ہے پام میں بیچ بیچ میں چھوٹی موٹی فیت لائن کے کٹھ ہونے کے کارن آپ کی زندگی میں تھوڑی بہت نقصان کیڈیر میں آپ ڈاؤن ہی سب کچھ رہے گا 35 تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لائف لائن میں تھوڑی بہت دکت ہے 35 کے بعد آپ کی لائف لائن فیت لائن سبھی لائن سے کافی سٹرونگ انڈکیشن آنے کے ساتھ 35 کے بعد آپ زندگی کافی سمود رہے گی اس کے بعد میجر کوئی پولم نہیں ہے آپ کی طبیعت بہت اچھی رہے گی لیکن آپ کی پام سے ہمیں آپ کے ہزبن کی طبیعت میں تھوڑی خرابی ہونے کی انڈکیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس ساتھ اس انیلیسز کو یہی پہ رکھیں گے اگر آپ بھی پام کے انیلیسز کروانا چاہتے تو ڈسکرپشن باکس میں جائیے وہاں پہ میری فیز ڈیٹیل اور کانٹیک ڈیٹیل دیا ہوا ہے اگر آپ اگری کرتے ہیں تو ضرور مجھے کال یا ہٹ سپ کر سکتے شکریہ آپ لوگ